اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانی وحی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم اسے ہم آپ سے سلب کر لیں لے جائیں آپ کے سینے سے مہو کرنے سے خطاب بظاہر حضور سے ہے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقع کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں سُمَّا لَا تَجَدُ لَقَبِهِ عَلَيْنَا وَكِيلَا پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی بھی ایسا کوئی ایسی ہستی جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ دیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا بطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن چمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں لا یاتونا اللہ بمثلہی ولو کان بعضهم لبعض زہیرہ نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی بدد کر لیا کر لیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي حَدِ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ بَسَلْ اور ہم نے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے فَعَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ عڑے ہوئے ہیں کفرانِ نعمت پر وَقَالُوا لَنَّو مِنَا لَقَابِ یہ آگئی تفصیل وہ جو موجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ارگر نہیں مانیں گے آپ کو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حتی تفجر رنا مِنَا لَرْضِ يَمْبُوعَا یہاں تک کہ آپ اسی سر زمینِ مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں اَوْ تَقُونَ لَقَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ یا آپ کے لئے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو خجوروں کا باغ ہو وَعِنَا بِنْا اور اس میں انگوروں کی بھی بیلے ہوں فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِدَالَحَ تَفْجِرَا اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں اَوْ تُسْقِدَ السَّمَاءَ کَمَازْ عَامْتَ عَلَيْنَا کِسَفَنْ یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیئے تُسْقِدَ السَّمَاءَ کَمَازْ عَامْتَ عَلَيْنَا کِسَفَنْ کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے اَوْ تَعْتِيَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِقَةِ قَبِيلَ یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں اَوْ يَكُونَ لَقَ بَيْتُمْ مِنْ دُخْرُفِنْ یا پھر آپ کے لیے ایک محل ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے اَوْ تَرْقَفِ السَّوَاعِ یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں وَاللَّنُوْ مِنَا لِلْقِيَ قَحَتْتَا تُنَغْزِلَ كِتَابًا نَقْرَوْهُ اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا قُل کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول میں انسان ہوں صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر معور ہوں بنیادی فرق یہ ہے باقی یہ کہ صیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گدار چکا ہوں لیکن نویت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو میرے والدین تھے میں بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا یہ سب تمہیں معلوم ہے حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں الرَّسُولَ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْجَاغُمُ الْحُدَى اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی إِلَّا عَنْ قَالُوا بَعَسَ اللَّهُ بَشَرَّ رَسُولَ مگر اس بات میں کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہلا دے کسی بشر کو رسول بنا کر بھی جائے رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اتمنان کے ساتھ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِنَا سَوَائِ بَلَقَ الرَّسُولَ تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا بات سمجھانا پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا انسانوں کے لئے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا انسانوں کے لئے تو انسان نمونہ ہو فرشتوں کے لئے فرشتہ نمونہ ہو فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں کہ صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ اس کا جورو جاتا ہے اس کے تو کوئی ضروری آتی نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہمارے تو جوری جاتا ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لئے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں ہاں فرشتے آباد ہوتے جو فرشتے کو بھیجے تھے اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بہت رد و قضا ہو چکی ہے اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے باخبر ہے میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت سے اس کو بھی جانتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جس کی کے ذلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لئے تم نہیں پاؤگے کوئی بھی ولی اس کے سوا اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ مو کے بل اوندھے چلیں گے اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے پہرے ہوں گے ماباہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم کل ماں خبت جیسے جیسے وہ بجنے لگے گی زدناہم سعیرہ ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں اس کی حرارت میں تمادت میں آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کریں گے اور یہ ان کے لئے جزا ہے اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات الہ ہماری آیات کا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں اور لم یراو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے ان یخلقہ مصلہم کے ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دیں تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا تمہاری طرح کا آدمی پہ دوبارہ پیدا کرنے اس کے لئے مشکل کیوں ہو گیا وَجْعَالَ لَيْهُمْ أَجَلًا لَعْرَيْبَ فِي اور ان کے لئے وہ معین کر دیں ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں کسی طرح کا ریب اور شک نہیں فَعَبَزْ وَعْلِمُونَ إِلَّا كُفُورَةً تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفرانِ نعمت کے اور آیاتِ ادائیہ کے کفر کے کوئی اور ربش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے قُلْ لَوْا أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَضَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کہ رحمت کے خزانوں کا اذا لمسک تم خشیت الانفاق تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں تمہارے اندر تو اس قدر مخل ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ وَلَقَدْ آسَانَ آپ دیکھئے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دیوات رہنا موسیٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدَلْ لِبَنِ اسرائیل اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سہرائے سینہ میں گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے قرآن مجید کی صورتوں کا خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں ختمے کی شکل میں نازل ہوں ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص رفت ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَرَيْنَا مُوسیٰ تِسَعَ آیَاتِ مَيَّنَاتِ اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی تھی روشن دو نشانیاں تو وہ تھی کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالی نے ان کو دی تھی یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سام بن جاتا تھا یا اصدہ بن جاتا تھا اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا اس کے بعد سات نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے تو ان میں سے سنین نقص منت سمرات توفان جراد یعنی ٹڈی دل قمل چٹنیاں زفادے یعنی مہمینڈک اور خون کی بارش یہ تمام جو ہے یہ سورہ عراف کے لئے تفصیل گزر چکی ہے لقد آتے دا موسیٰ تس آیات بینات فصل بنی اسرائیل از جاہ ہوں تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے فقال لہو فرعون تو فرعون نے ان سے کہا انی لازنوک یا موسیٰ مسحورا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اب دیکھیں یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے ان تتبعونا اللہ رجلم مسحورا تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی ہے جس کے اوپر سہر ہو گیا ہے یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا پھر یہ فرعون جس سے یہ مقالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے معنی بھی تھا تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں تن تنہ وہی ہے لقد علمتا تجھے خوب معلوم ہے ماند لہا علیہ نہیں اتارا ہی نشانیوں کو اللہ رب سماوات والرد مگر اسی نے کہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے بسائر سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے وَإِنِّي لَازُونُكَ يَا فِرَعونُ مَسْبُورَا اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے قرارے تک پہنچ چکا ہے اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے فَإِرَادَ يَسْتَفِرْضَهُ مِنَ الْرَضِ تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں وہ کھار پھیکے زمین سے یعنی جو بھی اس نے چھکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ امدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے فَأَغَرَقْنَاهُوا مَمْمَاهُ جَمِعَا تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو وَقُلَّا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِ اسْرَائِلِ اسْقُنُ الْعَرْبِ اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے ان کے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآخِرَةِ جَيْنَا بِكُمْ لَفِیفَا جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر یہ وعدالآخرہ سے مراد اکثر و بیشتت لیا گیا آخرت کا وضع جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھر کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک بیدانِ حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے تنکوں وغیرہ کو جے نابکم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دائے سپورا کا پیزن جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بیست کے وقت جو ہے پانچ سو برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نادل ہو رہی ہے تو گویا کہ ساڑھے پانچ سو برس ہو چکے تھے ان کے دائے سپورا کو اس لیے کہ چالیس برس کے عمر میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم دس بارہ سال اور بیٹ چکے ہیں ساڑھے پانچ سو برس سے وہ نکال دیئے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس صدا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس صدا کی مزید توصیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈمڈ پریزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی صدا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی اگزیکیوشن ابھی باقی ہے وہ اگزیکیوشن جو ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی اگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوں کے لیے وہ اگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکریہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے تو درحقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور ان ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریویارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیحی دمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کوئی جگہ جمع کر لیں گے واللہ وعالم اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وَبِالْحَقْتِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل وہ ضائر نہیں ہوتا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورة تاریخ میں ہے وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدالت قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبنم برزمی افتندہی دربغل داری کتاب زنزئی وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزْهِرًا اولین نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نظیر بنا کر خبردار کرنے والا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نہیں ٹکلے ٹکلے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے لِتَقْرَهُوَا لَنَّاسِ عَلَى مُقْسِن نازل ہوں سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قُلْ آمِنُو بِهِ اَوْلَاتُوْ مِنُو اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤو خانہ لاؤو اِنَّا لَذِينَ عُوتُ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اِزَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یَخِرُّونَ لِلَسْقَانِ سُجَّدَا تو وہ اپنی ایڑیوں کے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں اس وقت جب تک کہ براہ راست جو کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی خدور ابھی مدینے نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی ہیں تھی تو بعض لوگ ہوں گے کہ دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے ابرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِن کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے ایڈیٹرانومی اس کا باب جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسمائیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مستاق آ گیا ان کا عنا وعد ربنا لَمَفْعُولَ یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا وَيَخِرُونَ لِلِلِسْقَانِ يَبْكُونَ اور ان کے اندر خشو اور خضور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے عظیم خزانے ہیں معرفتِ خداوندی کے اور توحیدِ ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہِ قحف کے آخر میں قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو ایم ما تدعو جس سے تم پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر حسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اینی گوڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ الْعَاقِ ذات میں بتمام و کمال موجود ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ قُلِدُ اللَّهِ عَبِدُ الرَّحْمَانَ اَيَمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَا تَكَ وَلَا تُخَافِدْ بِعَا اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو مناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت بست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو وَبْتَذِ بَيْنَ اَذَالِكَ سَبِیرَا بلکہ اس کے بین بین ایک رویش اختیار کرو آخری آیت جو ہے یہی سمجھئے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعیتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہموزن آیت ہے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلْ حَمْدُ قُلْ شُکْرُ اللَّهِ کے لیے الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سورہ اخلاص وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ نمبر تین اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پادشاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظَّلْ اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نباتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے دوست ہے اس کی بات کیسے تعلیم اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات ملوانی پڑے گی ضرورت فور سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں ہیں تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں یہ تصور ذہن سے نکال دو لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جمع سکتا اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوان نہیں سکتا اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات وَكَبِّرُ هُ تَكْبِيرًا اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے تکبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے ہم نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے تیہ ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے ذل اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے توانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا وَمَلْ لَنْ جَاكُمْ مِمَانْ ذُلِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے اللہ کو تو آپ نے بسجدوں میں بند کر دیا بسجدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تصویر تحبیت کرتے رہیں گے بادار سے بارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کریں بیوی نہیں مانتی کیا کریں یہ عورتیں نہیں مانتی بات تو واقعی غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے قبر ہو تکبیرہ اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں جو توحید کے بیان ہوئے ہیں سورة القحف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علا عبدِهِ الكتاب ولم يجعل لہو عواجا یہ پوائنٹ میں نوڑ کر آ چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی قل الحمدللہ کہو قل الحمدللہ کے لیے ہے یہ آخری آیت تھی سورہ بن اسرائیل کی اور سورہ قحف کے آیت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ اللذی گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا اس سورہ مبارکہ کا اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹرلاکڈ ہیں دونے سورتیں جو ہے جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب عیسو بڑے تھے یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب تو عقب کہتے ہیں پیچھے کو پیچھے آنے والا یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے یہ پچھلا ہے جو پہلا تھا وہ عیسو تھا عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی باران وہ ایک اڈیادہ بحث ہے تو اسی طریقے سے یہ سورہ کحف جو ہے گویا کے سورہ بڑی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ انزل علی عبدہ وہی اللہ تعالی نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمائع کیا ہے کتاب نازل کی وَلَمْ يَجَلْ لَهُ عَوَجَا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی قیمًا سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین لَيُنْزِرَ بَعْسَنْ شَدِيدًا اب یہ ہے نفس جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے ویسے باستن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مسیبت، بھوک، فاقع یہ سارے بَعْسَاء آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا وَصَابِرِنَ فِي الْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْسِ بَعْسَاء جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقع تکلیف، مسیبت اور حین البعس جنگ کے وقت تو ان دولوں کو سین میں رکھئے بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول احسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترید جو ہے مرحلہ آ جائے گا سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارک کا ناظر ہو رہی ہے اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں کتاب الملاحم جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نادل ہو کر تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کی ابواب ملتے ہیں چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہے یہ گویا کہ اس کی شرعہ ہیں لِيُنْ ذِرَ بَأَسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُلْهُ اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی یہ دجال کا فتنہ بھی یہ بہت بڑی جنگ بھی جس کو آرمگاڈون کہتے ہیں کرسٹین جو ٹرڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفت ہے آرمگاڈون ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شرقی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہو لی ہے جس کا نام آرمگاڈون ہے لِيُنْ ذِرَ بَأَسٌ شَدِيدًا مِنْ لَدُلْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور تاکہ بشارت نے وہ اہلِ ایمان کو جو نیک کامل کرتے ہو اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ ماں کسی نفیحِ عبادہ اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعہ کے روز پوری سورہ قحف ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ دیجے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بلغموم دجل کہتے ہیں فریب کو جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے اس نے فریبی لبادہ اور لیا نبورت کا دعویٰ کرنا ہے وہ دجال ہے تو اس طرح کی تحضور نے فرمایا ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے انہی میں سے ایک ہمارے دمانے کے اندر یہ غلامہ متقابیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر افکار کے اوپر لوگوں کی نظریات کے اوپر لوگوں کی اخلاق کے اوپر لوگوں کے اقدار جو ہیں ویلیوز جو ہے اس کے اوپر کہ وہ آخرت کو بلکل بھول گئے اللہ کو بھول گئے اسماب کے اندر گم ہے مسبب الاسماب سے زہول ہو گیا دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھورے ہوئے ہیں مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ ہے بلوگوں جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے اصل زندگی کچھ نے ڈھاپا ہوا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے اسی کے لیے بھاگ دور مہنا صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں ہے باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی توالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں اس میں پھر اہل علم کو بارال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں بارال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شندت کے ساتھ اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورہ تجمع دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گدرہ ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں مولانا منادر احسن گیلانی انہوں نے اس میں باقیدہ کتاب لکھی آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی اصحاب کحف کا معاملہ سورہ کحف کے مباحث ہے ان کے میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر مجھے یاد دلایا گیا ہے آج کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو سن نواسی میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کحف کے مضامین کے خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے جو ادرات لینا چاہے وہ اس کو دیکھیں تاکہ یہ کہ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکو وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَغَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے جو حثیقت میں مسیحیت نہیں ہے پولزم ہے جس کی بنیاد تسلیس پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے اور نمبر تین شریعت ساکت کر دی اور نمبر چار سارا اختیار جو ہے وہ کوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو جس چیز کو چاہو حرام کر دو ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شہ بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے در مذہب کے خلاف شریعت نفرت پیدا ہو گئی چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے ہسپانیا کی انیورسٹیوں سے علوم اور فرون جو ہے یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطا اور تلیطلا کی یورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور ایک رینایسنس تحریک ہے یاولولو وہ جو اثر تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی تو مذہب سے بیزاری روحانیت کا انکار آخرت سے بلکہ بے پروائی اور اس کا بھی انکار اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ جو اس تحذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس کے لئے کوئی علمی سند نہیں ہے وَلَا لِعَبَائِهِمْ نہ ان کے عبا و اجداد کے پاس کوئی سند تھی قَبُرَتْ قَلِمَتْاً تَخْرُجُمْ مِنْ اَفْوَائِهِمْ بہت بڑی بات ہے جو ان کے موں سے نکل رہی ہے بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے شان میں کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ سناسا سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں فَلَا لَكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑھنے والے ہیں عیسائیت کے اس قلط عقیدے کے جو نتائی برامد ہوئے ہیں جب یہ نتائی ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے فَلَا لَكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ اگر یہ لوگ اس حدیث پر اس قرآن پر یہ بات جو بچائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے اس پر ایمان نہ لائے اپنی اس غلط عقیدے پر قائم لہے اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا تو اس کا جو رد عمل ہوگا نو انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنہ بنا دیا ہے بناو سنگار بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے یہ آپ نوٹ کر دیجئے یہ لفظ زینت اور زمین میں اس کی زبائش اور عرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے یہ پردہ پڑ گیا ہے چمک دمک ہے یہ کاریں ہیں یہ بیلڈنگیں ہیں یہ کوٹھییں ہیں یہ آریشان عمارتیں ہیں یہ کیا کوئی اس کی جو جو سمجھئے پومپنٹ شو جو ہے اس فرد دنیا کا اور ظاہر بات ہے ابیرکہ میں جا کر دیکھئے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ آپ کو نظر آئے گا اقنے دنگ ہو جاتی ہیں نتیہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا کہ اصل شیئے یہی مادہ ہی ہے اصل ہدایت پر یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں جنہوں نے واقعیتاً علم حاصل کیا ہے لہذا ان کی غلط تہذیب ان کا غلط تمدن ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جدبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناو سنگھار بنا دیا لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم آزمائیں ان کو اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی اب یوں دیکھئے وہ شیئر جو ایک ہے اگر چیدرہ تھوڑا سا شانِ باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے ایک طرف ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے اس کی چمک دمک ہے اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا متواہ و برباد ہو گیا اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے مو موڑ کر وہ جو حقیقتیں جو اصلِ حسنِ ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو امتحان اتنا ہی ہے کہ روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی بہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کا چپٹی کر دی جائے گی نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ سکائی سکریپرز رہ جائیں گے نہ یہ آلہ شانی مارتے ہوں گی کچھ نہیں ہوگا یہ ازار برابر ہوگا ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پچورا پڑا ہوا ہو صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا اب یہاں سے اصحاب کھف کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کھف کون تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کھف و الرقیم رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کے ایک جو کھف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی تو انہیں اصحاب کھف بھی کہتے ہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا یا نہیں واقعیتاً بات تو ایک غیر معمولی تھی لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری سننائی میں اس سے ہزاروں گناہ زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے لئے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی درجہ میں تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے یہ سابق کحف کا جو قصہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا دیکھئے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا اگر کہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ پپٹ تھا اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی جو رومی تھے بودھ پرست اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن تیس میں سن تیس عیسوی کے آس پاس یا تیتیس عیسوی کے آس پاس لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف جس کے نتیجے میں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا یرو شلم کو تباہ کیا ایک لاکھ تیتیس عیسوی دار یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا نکال دیا وہاں سے باہر اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر کوئی یہودی یا عیسائی یہودیوں کو تو نکال دیا عیسائی رہ گئے لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا یہ مواحد تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ بدپرست تھے تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیہ نوس جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں انہیں کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آوگے اتنے دن کی محلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سوری چڑھا دیا جائے گا بس محلت دی جا رہی ہے جاؤ گوھر کر لو سوچ لو ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہم ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں چلو کسی غار میں چھپ جاتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے وہ ایک غار میں جا کر چھپے ہیں اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا موت تعالی نہیں کی سلا دیا اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے سارا کچھ بندوں برس کیا اللہ کی قدرت میں تھا حضرت عزیر کو سو برس کے لیے مات دیا تھا موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر تقریباً تین سو برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھائی نہیں اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کے جانب تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی تو ایک طرح کاندھیرہ سا اس کے اندر ٹوائلائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن وہاں پر یہ تین سو برس تک سوتے رہے اس تین سو برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپار جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی تین سو عیسوی کے اندر کونسٹنٹائن جو تھا امپرار وہ عیسائی ہو گئی اب پوری امپار جو عیسائی ہو گئی اب اس کے زمانے میں اس کے بعد ٹھوڈوسیس ہے ایک چار سو چھالیس عیسوی میں یہ تھا اس کے زمانے میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جگایا تین سو برس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے وہی کفار کی حکومت ہے وہی مشرقین ہیں اب انہوں ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی نے کہا بھئی جاؤ یہ سکہ لے کر جاؤ چاندی کہا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کیلئے لے کر آؤ دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا یہ سکہ تمہیں پیس کہاں سے آیا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے تو چار سو سال پرانا تین سو سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تم تمہیں کہ خزانہ میرا ہے بہران اس حوالے سے وہ جو ہے وہ پکڑے گئے ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آگئی لیکن جب بات سامنے آگئی تو اب ان کا تو بہت عزت کی گئی اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا تو صورتحال تو تمہین ہو چکی ہے پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہی پر موت تاری کر دی ہے اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے یہ اصحابِ کحف ہیں گبن کی جو ہے the decline in fall of roman empire اس میں بھی یہ seven sleepers سات سونے والے ان کی کہانی موجود ہے یہ چیز جو ہے گویا کہ roman literature کے اندر موجود تھی اس کا جو ذکر موجود تھا اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تین سو برس تک کچھ لوگوں کو صلاح دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے نزدیک ام حسبتاًنا صحاب القحف والرقی میں کانو من آیاتنا عجبا از اول فتیہ تو علی القحف جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں فقالو ورنکا ربنا آتنا ملدنکا رحمتاً پروردگار اب خاص اپنے خزانے فضل سے ہمارے لئے رحمت کا بندوبست فرما وحی لنا من عمدنا رشدا اور ہمارے لئے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی آفیت کا بندوبست فرما فضربنا علا ذانہیم تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر فِلْقَحْفِ سِنِينَ عَدَدَا اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھڑا کتنے سال سِنِينَ عَدَدَا متعدد سال وہ سوتے رہے سُمَّ بَعْسْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں اٹھایا لِنَعْلَمَا يُلْحِزْبَيْنِ اَحْسَى لِمَا لَبِسُ عَمَدَا تاکہ ہم دیکھیں اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ صحیح صحیح بلا کم و کاشت اِنَّهُمْ فِتْيَتُنْ عَامَنُوا بِرَبِّهِ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر توحید کے ساتھ ایمان لانے والے وَزِدْنَاهُمْ حُدَا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا وَرَبَتْنَا عَلَا قُلُوبِهِمْ محرم نے ان کے دلوں کو دھارس دی مضبوطی دی دلوں کے اندر سبات پیدا کر دیا اِذْقَامُوا جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اس تطرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی اِذْقَامُوا فَقَالُوا اور انہوں نے کہا رَبُّنَا رَبُّ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْد ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان ورزمین کا رب ہے ہم کسی اور رب کو ماننے کے لئے تیار نہیں کسی اور دیوی کو کسی دیوتا کو کسی مت کو ہم ماننے کو تیار نہیں لَنَّ دُوَا مِن دُونَهِ الٰہً لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَتَا ہم اس کے ایک الٰہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے اگر ایسی کو بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی هَا أُولَعِ قَوْمُنَ اتَّخَدُوا مِن دُونَهِ آلِحَا یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلِحَا جو ہیں اختیار کر لی ہیں اللہ کے سوا انہوں نے اختیار کر لی ہیں بہت سے آلِحَا اس کے سوا لَوْلَا يَاتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيْن تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند کوئی اللہ کے طرف سے اتاری ہوئی سند ہو کوئی آسمانی کتاب ہو فَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبَا تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منصوب کر دیا اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے محلت اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے محلت صرف چند دن کی ہے اس میں تم فیصلہ کرلو اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھیروگے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آوگے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو تو تمہیں عملاق کر دیں گے اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں وَإِذَيْتَذِلْتُمُوْهُمْ اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا ہے وَمَا يَعْبُدُنَا إِلَّا اللَّهِ اور ان حسنیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا فَابُوِلَ الْقَحْف تو اب آؤ کسی کھو میں کسی غار میں پناہ لے لیں يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لئے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنَمْرِكُمْ مِرْفَقَا اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی عسائش کا سامان پیدا فرما دے گا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَا تَضَا وَرَوْا اَنْكَحْفِمْ ذَاتِ الْيَمِينَ اور تم دیکھو کہ سورج جب تلو ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی وَإِذَا غَرَبَت جب دھوپتا تھا تَقْلِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال تو بھی وہ کنی کتراتا تھا بائیں طرف تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو موہ ہے وہ شمال کی طرف ہے لہذا براہ راست جو ہے دہانی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی اس میں یہ نارتھ لائٹ شلز بنائے جاتے ہیں ایسے شلز روف ہوتے ہیں جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ دیٹ گئے سو گئے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت کی آفتہ ہوتے ہیں وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْلَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدَا اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے پھر اس کے لئے تم نہیں پاؤگے کوئی بھی جو ہمایتی ہو مددگار ہو اس کو راہ پر لانے والا وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَاضٌ صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سو رہے ہیں وَنُقَلْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَال ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے داہنی طرف بھی باہنی طرف بھی تاکہ یہ ہے کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں ہم جدید استلاب میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوارا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں نرسنگ بھی ہو رہی ہے ذاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَعَسِتُن زِرَائِهِ بِلْوَسِيدُ ان کا ایک کتہ بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھئے وہ اس کے کوئی بہت خونخار قسم کا کتہ تھا جو اس غار کے مو پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا زور سے اس کا نتیہ کیا نکلتا تھا اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے تو وہاں سے تمہارے اوپر غروب تاری ہو جائے خوف تاری ہو جائے اور وہاں سے تم بھاگو یہ بڑا بھیانک منظر ہے ایک کحف ہے اندر اندھیرہ ہے اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی ٹیریر بل قسم کا کتہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خوفناک قسم کا اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا لیتسالو بینہم تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں قالا قائل منہم کم لبستم ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا قالو لبستنا یعبن عبادیاؤ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی سی دین ہم نے لیا استراحت کیا اور کیا کیا ہے قالو ربکم عالم بما لبستم کچھ اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو اللہ تمہارا جانتا کتنی دیر رہے دو گھنٹے رہے دو دن رہے کیا پتا ہمیں کیا معلوم فَبْعَسُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَادِهِ تو لو یہ چاندی کا سکہ ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو الى المدینہ شہر کی طرف فَلْيَنظُرُ وہ دیکھے اَيُّهَا أَسْكَا تَعَامَن کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے غایر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے موحید بھی تھے تو وہ پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے اَيُّهَا أَسْكَا تَعَامَن فَلْيَاتَكُمْ بِرِسْتِمْ مِنْحُ تو اس میں سے کچھ ہمارے لئے راشن لے آئے وَلِيَتَلَتَّفُ اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے کسی سے جھگڑ نہ پڑے کہیں کسی جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو اہم تک لوگ پہنچ جائیں تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کریں یہ وَلْيَتَلَتَّفُ نوٹ کر لیجئے یہ تعدادِ حروف کے اعتبار سے قرآنِ مجید کا نصف ہے وَلْيَتَلَتَّفُ کا تے نصفِ اول میں ہے لام یہ نصفِ ثانی میں ہے یہ این نصفِ تعدادِ حروف الفاغ نہیں حروف الفاغ میٹس جو ہیں جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا آدھے حروف اس کے تاہ پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے وَلْيَتَلَتَّفُ وَلْنَرْمِ کا معاملہ رکھے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے لوگوں کو متلع کر دے اس کا ذریعہ بن جائے اِنْ يَذْرُوَ عَلَيْكُمْ اگر وہ تمہارے اوپر ظالب آگئے اور قابو پالیا انہوں نے تم پر یرجموکم یا تو تمہیں رجم کر دیں گے یا سنسار کر دیں گے اَوْ يُعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِن یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَنْ عَبَدَا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے پھر نہیں پاسکو گے فلاح کبھی بھی وَقَذَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِن اس طرح ہم نے متلع کر دیا ان لوگوں پر یعنی اب وہاں کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کو متلع ہو گئے کہ یہ لوگ جہایر بات ہے کہ بڑا ایک چرچہ ہو گیا ہوگا یہ کون ہے اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعیتا کہ ان کے حالات کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے گم ہو گئے تھے کہیں نہیں ملے تھے پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہیں وہ خزانے میں رکھ دیئے گئے تھے وہ تختی کا ہی نکلوائی گئی تین سو برس سے زائد پرانی بات تھی اس کے اوپر وہ قصہ پورا پورا لکھا وہ ابل گیا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی وَقَزَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر لِيَا عَلَمُونَ اب اس سے کیا کہیں چیزیں ماضح ہوئیں اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّلْ وَأَنَّ سَعْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا آتیت اللہ رَيْبَ فِيهَا وہ آ کر رہے گی اس لیے کہ جب تین سو برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اُش گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَعُونَ اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ وہ تو جا کر اپنی غار کے دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت یو ہے حقیقی موت وارد کر دی اب کیا کرنا چاہیے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ تو انہوں کے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے فَقَالُ ابنُ عَلَيْمْ بنیانا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے ایک عبارت تعمیر کی جائے معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو رَبَّهُمْ عَلَمُ بِهِمْ ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے قَالَلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى عَمْرَهِمْ تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے یہ کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَ کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سَيَقُولُنَ سَلَاسَتُ الرَّابِهُمْ قَلْبُوا یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحابِ کحف اور چوتھا تھا ان کا کتہ وَيَقُولُنَ خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ قَلْبُوا اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتہ رجمم بالغیب یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر تامک ٹوئیاں ہیں یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر وَيَقُولُونَ سَبْعَتُن وَسَامِنُهُمْ قَلْبُوا اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ تھا قُلْ رَبِّ عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے تعداد کتنی تھی مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ یہاں قرآن مجید نے سراحت تو نہیں کی لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بیٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہیں اس لیے کہ سلاسطن رابعہم قلبوہم خمسطن سادسوہم قلبوہم درمیان میں واو نہیں ہے لیکن سبْسَبْعَتُن وَسَامِنُهُمْ قلبوہم اس کے اندر جو ہے زور ہے دوسرے یہ کہ جب وہ جا گئے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنی دن ہم رہے ہوں گے پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے قالو قالو جو ہے سیغہ جمع کا ہے تین سے کم پر نہیں دو ہوتے تو قالا ہوتا اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کہ وہ بھی کم سے کم تین تھے اس لئے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے تو تین جمع تین اور ایک کچھنے والا وہ ساتھ بن گئے ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرز یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر تو گویا کہ اللہ نے تعاید اسی کی کی ہے لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے فلا تمہارے فیہم اللہ میران ظاہرہ تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کو زیادہ جگڑیے مت ولا تستفت فیہم منہ اہدہ اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھئے اس لئے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں اسی میں ہمارے لئے ہدایت ہے جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو اور جو خاص طور پر جو ہمارے لئے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ چھان پین کرنا زیادہ بحث و نظام پڑھنا جو ہے وقت زائے کرنا ہے بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو لقصان پہنچانے والی بات ہے فلا تمہارے فیہم اللہ میران ظاہرہ ولا تستفیدت بھیہم منہم آہدہ ولا تقولن لشائینا یہ بہت اہم واقعہ آرہا ہے یہاں اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحف ہو گیا تھا جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے جواب دے دوں گا تم آنا اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا صحف ہو گیا بلطی ہو گیا لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے جتنے رتبیں بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے جن کے رتبیں ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لئے اللہ نے کیا گریفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام ہی نہیں لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہے کہے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گریفت ہو گئی تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبریل نہیں آئے اور آپ کے لئے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئے گویا کہ مخالفین نیتالیاں پیٹنی ہوگی پھر وہ بس فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر جو ہے اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے اس کے بعد جبریل آئے یہ واقعات بھی لے آئے ساتھ یہ ہدایت بھی لائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَا دیکھئے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا اِلَّا يَشَا اللَّهُ اگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا یہ ہماری تہذیب کے عرضیو سمجھئے کے کچھ کلمات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی ہے کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے اصل میں حسن اللہ کا ہے پھول دیکھا سبحان اللہ پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا امدہ خون بنایا ہے کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی کوئی ضرورت پوری ہوئی الحمدللہ بھوک لگی ہوتے کھانا کھایا الحمدللہ تعریف اللہ کے لئے کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے منظر اچھا لگا بچے کھیل رہے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے کہ یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو اللہ کو پسند ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیعت سے ہے یہ کوئی میری صلاحیت سے میری قوت سے تو نہیں ہے اسی طرح سے کوئی کام کرنا انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں ارادہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کی مشیعت کے بغیر اللہ کی مرضی وعظم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ بھی گویا کہ اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے ما شاء اللہ انشاءاللہ اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائیں بسکر ربا کھا تو پھر اللہ تعالی کی طرف دھیان لگائیے وَقُلْ أَسَانْ يَهْدِ یعنی ربی لِأَقْرَبَ بِنْ حَادَ رَشَدَ اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے یعنی میں یہ کیوں کہوں گی یہ کام میں کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی بسورتحال پیدا کر دے لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے بلکہ معاملات کو تفویز الامر علی اللہ سپردنبتو مائی خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا تو اس طرحی قصے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهُمْ سَنَا سَنِينَا وَسْدَادُوا تِسَام اور وہ رہے اپنی اس غار میں تین سو برس اور اس کے اوپر نو سال اس کی تعبیر کیا ہے شمسی حساب سے تین سو برس اور یہ تین سو برس جو شمسی ہوتے ہیں سولر کے اندر کے وہ قمری حساب سے تین سو نو بک جاتے ہیں اس حوالے سے یہ دونوں عدد بلکل صحیح ہیں قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِسُوا کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا کہ اتنے عرصے رہے اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمان ورزبین کا اب سر بہی واسمیں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا اس کی سماعت اس کی بسارت کا تم کیا اندازہ کرو گے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ ان کا کوئی ساتھی اور پشتبنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو توحید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا عَمَرَا اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا یَا ذَلِكَ دِنُ الْقَيِّمُ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكُ پادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں یہاں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں وَطْلُمَا اُحِيَا إِلَيْكَ بِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں دباؤ ہے آپ پر بہت شرید اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے موثر ذریعہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے لَا مُبَدْدِ لَرِكَ لِمَاتِهِ اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی پناہ دینے والا بھی وہی ہے کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا سختی کتنی بھی ہے جہلیے برداشت کیجئے اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرجئے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی جو اما ملی تو کہا ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے افوے بندہ نواز میں اور اپنے آپ کو روکے رکھئے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یہ اگرچہ غربہ میں سے ہیں یہ بلال ہیں یہ عبداللہ ابن عم مکتوم ہیں یہ نابینہ ہیں یہ ابو فقی ہیں یہ غلام ہیں یہ امار ہیں اور یہ اسی طریقہ خباب ہیں لوہار ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ ان کی اس دفاقت کو غریبت سمجھئے وہ اللہ کے رضا کے طالب ہیں طلبگار ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور دیکھئے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے کہیں آپ کے نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے عرائش ہے دنیا کی چمک دمک ہے دولت ہے آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہو اور عبداللہ ابن عم مکتوم کی جانب نہ ہو معاذ اللہ ایسا نہ کیے یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ حجر میں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَنَيْكَ اِلَا مَا مَتَّانَ بِهِ اَذْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان جمک دمک اس کی طرف آپ کے نگاہیں نہ اٹھیں وَلَا قَادُ عَنَاكَ عَنْهُمْ آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا تو کیا آپ بھی دنیا کی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے شک ہو جائے کہ آپ کے نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہبیت ہے وَلَا تُعِمَنَ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُمْ ذِكْرِنَا اور مت بات مانیئے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وَاتَّبَاعَ حَوَا ہو اور جو اپنی خواہشِ نفس کی پیروی کر رہا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ موسیقی موسیقی